زیادہ کڑا اعتصاب ہوگا اور اس قتل میں ملوث اور اس ملک میں کرپشن میں ملوث جتنے افراد سے ان کے ٹولے کا ہر فرد انشاءاللہ عبرتنات انجام قتل سے اور دوسرا بھی تھوڑے در پہلے صحابت مزیری آدم نواز کی اس نے ایک پریس کانفرنس کی جس انہوں نے کہا کہ میں بہت جلد پاکستان جاؤں گا اور جو بھی مقدمات یا جو بھی توست میں آپ کو کیا رکھتا ہے مباقی پاکستان جائے گی اور یہ سب چالی جائے گی میں ان کے بیانات پہ تو کوئی کمنٹ نہیں کروں گا جاتے ہیں نہیں جاتے یہ فیصلہ ان کا ہے مگر ایک بات یہ ہے وہ لندن میں بیٹھے رہیں یا پاکستان میں جائیں چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے ان کا مواخذہ شروع ہو چکا ہے اور ظلم کا حساب شروع ہو چکا ہے اور انشاء اللہ تعالی ان کے ٹولے کا ایک فرد بھی نہیں بچے گا انہوں نے چودہ افراد کو بے گناہ لوگوں کو گولیوں سے بھول کر شہید کیا اور سو کے قریب افراد کو گولیوں سے بھول کر زخمی کیا چار سال سے ہم جنگ لڑ رہے تھے اور چار سالوں کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں اس ظلم کی پاداش میں پکڑا تو پاناما میں پکڑا اور پاناما میں پکڑ گا ابھی تو یہ ابتداء ہے دس سال قید کی سزا ہوئی ہے اور باپ بیٹی کو ملا کے دس میلین پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا ہے جتنی لوٹ مار کیا انہوں نے جتنی تباہی مچائی ہے ملکی خزانے کو جتنا لوٹ کر باہر لے گئے ہیں اور پوری دنیا میں جتنی امپائر قائم کیا انہوں نے عرام کی دولت کی یہ تو اس دیگ میں سے ایک چاول ہے یہ تو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ان کی کرپچن کی داستانیں ہیں انشاءاللہ تعالی یہ انجام کو پہنچیں گے سیادت سے ان کا خاتمہ ہوگا اور حکومت اور اقتدار میں ان کا کوئی فرد کبھی بھی نہیں آئے گا ان لوگوں کی انشاءاللہ داد رسید یہ باستر اسوارہ میرا جیسے کہ پورٹی فائم جلائی کو الیکشن جائے وہ الوس ہوتی گئے تو کیا وجہ پاکستان عوامی تحریک نے کیا وجہ بنید یہ صدق سے قتل کرتا ہے ہمارا اس کا بائیکارڈ کا اصولی اور نظریاتی خیصلہ ہے کیونکہ ہم بنیادی طور پہ اس میں بلیو کرتے ہیں کہ اس ملک میں عوام کو اقتدار پہنچانے تک اور عوام کی حکومت کی بحالی کے لیے اس وقت تک انتخابات ایک موثر کردار ادا نہیں کر سکتے جب تک پہلے کڑا اعتصاب نہ ہو اور سارے چور ڈاکو لٹیرے اپنے انجام تک نہ پہنچے اور پولیٹیکل پروسس سے ان کو کیک آنٹ نہ کر دیا جائیں اعتصاب ہو پھر اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ ایک عام شریف آدمی پڑا لکھا غریب کا بیٹا بیٹی بھی اس سیاست اور حکومت اور اقتدار کے پروسس میں انتخاب میں شریک ہو سکتے ہیں ان اعتصاب اور اصلاحات کے اقدامات کے بعد اگر الیکشن ہو تو وہ ملک کی تقدیر بدلنے میں سود مند ہو سکتے ہیں تک کے شروع سے ایک اصولی نظریہ ہے اور ڈسمبر دو ازار بارہ میں میں نے یہی آواز بلند کی تھی جنوری دو ازار تیرہ میں میں نے آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ قوم کو پڑھایا اور یہی اصول ظاہر کیا تھا اسی پر ہم نے شادتیں دی قرمانیاں دی درنے ہوئے ہمارا اس الیکشن محسنہ نے لینا ہمارا ایک اصولی اور نظریہ دی کیا قرآن صاحب آدم کو کیا عدالت میں یہ خیفرہ ٹھیک کیا ہے قرآن جو سو فیصد چیز کیا ہے عدالت میں یہاں اور یہ مورڈر کاؤن کے شہیدوں سخیمیوں معذوروں اور مظلوموں اور وہ خاندانوں کے یتیموں کے مدعوہ کے لیے اور ان کے حصول انصاف کے لیے بارش کا پہلا قطع ہے یہ ابتدا ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بارش شروع ہوئی ہے بولے بھی آئیں گے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کڑا اعتصاب ہوگا اور اس قتل میں ملوث اور اس ملک میں کرپشن میں ملوث جتنے افراد سے ان کے ٹولے کا ہر فرد انشاءاللہ عبرتنا تنگیام تک ہوں اور دوسرا بھی تھوڑی در پہل صاحبت وزیراعظم نوازکیش نے ایک پریس کانسنس کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت جلد پاکستان جاؤں گا اور جو بھی مقدمات یا جو بھی جو سکر میں آپ کو کیا رگتا ہے مواقع پاکستان جائے اور یہ سب چال ہی جائے میں ان کے بیانات پہ تو کوئی کمنٹ نہیں کروں گا جاتے ہیں نہیں جاتے یہ حیصلہ ان کا ہے مگر ایک بات یہ ہے وہ لندن میں بیٹھے رہیں یا پاکستان میں جائیں چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے ان کا مواخذہ شروع ہو چکا ہے اور ظلم کا حساب شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی ان کے ٹولے کا ایک فرد بھی نہیں بچے گا اور انہوں نے چودہ افراد کو بے گناہ لوگوں کو گولیوں سے بھول کر شہید کیا اور سو کے قریب افراد کو گولیوں سے بھول کر زخمی کیا چار سال سے ہم جنگ لڑ رہے تھے اور چار سالوں کے بعد اللہ رب العزت نے ہی نے اس ظلم کی پاداش میں پکڑا تو پاناما میں پکڑا اور پاناما میں پکڑا ابھی تو یہ ابتدا ہے دس سال قید کی سزا ہوئی ہے اور باپ بیٹی کو ملا کے دس ملین پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا ہے جتنی لوٹ مار کیا انہوں نے جتنی تباہی مچائی ہے ملکی خزانے کو جتنا لوٹ کر باہر لے گئے ہیں اور پوری دنیا میں جتنی امپائر قائم کیا انہوں نے عرام کی دولت کی یہ تو اس دیگ میں سے ایک چاول ہے یہ تو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ان کی کرپچن کی داستانے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ انجام کو پہنچے گے سیاست سے ان کا خاتمہ ہوگا اور حکومت اور اقتدار میں ان کا کوئی فرد کبھی بھی نہیں آئے گا ان لوگوں کی انشاءاللہ داد رسید ہمارا اس کا بائیکارڈ کا اصولی اور نظریاتی خیصلہ ہے کیونکہ ہم بنیادی طور پر اس میں بلیو کرتے ہیں کہ اس ملک میں عوام کو اقتدار پہنچانے تک اور عوام کی حکوم کی بہالی کے لیے اس وقت تک انتخابات ایک موثر کردار ادا نہیں کر سکتے جب تک پہلے کڑا اعتصاب نہ ہو اور سارے چور ڈاکو لٹے رہے اپنے انجام تک نہ پہنچے اور پولیٹیکل پروسس سے ان کو ٹک آؤٹ نہ کر دیا جائے اعتصاب ہو پھر اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ ایک عام شریف آدمی پڑا لکھا غریب کا بیٹا بیٹی بھی اس سیاست اور حکومت اور اقتدار کے پروسس میں انتخاب میں شریک ہو سکتے ہیں ان اعتصاب اور اصلاحات کے اقدامات کے بعد اگر الیکشن ہو تو وہ ملک کی تقدیر بدلنے میں سود من ہو سکتے ہیں ہمارا کیونکہ شروع سے ایک اصولی نظریہ ہے اور ڈسمبر دوہزار بارہ میں میں نے یہی آواز بلند کی تھی جنوری دوہزار تیرہ میں میں نے آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ قوم کو پڑھایا اور یہی اصول ظاہر کیا تھا اسی پر ہم نے شادتیں دی قربانیاں دی درنے ہوئے ہمارا اس الیکشن محسنہ نے لینا ہمارا ایک اصولی اور نظریہ تھی کیا قربانیاں دوہزار بلند کیا ہے کیا عدالت میں یہ خیفرہ کھیت کیا ہے یہ سوہ کی سچیت کیا ہے عدالت میں اور یہ مورل ٹاؤن کے شہیدوں زخنیوں معذوروں اور مظلوموں اور وہ خاندانوں کے یتیموں کے مدعبہ کے لیے اور ان کے حصول انصاف کے لیے بارش کا پہلا قطع ہے یہ ابتدا ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بارش شروع ہوئی ہے بولے بھی آئیں گے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کڑا اعتصاب ہوگا اور اس قتل میں ملوث اور اس ملک میں کرپشن میں ملوث کتنے افراد سے ان کے ٹولے کا ہر فرد انشاءاللہ عبرتنات انجام تک ہوگا اور دوسرا بھی تھوڑے در پہل صاحبت مزیراعظم نواز پیش نے ایک پریس کانسنس کی جس انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت جلد پاکستان جاؤ گا اور جو بھی مقدمات یا جو بھی تو اس کے سامنے آپ کو کیا لگتا ہے وہ واقع پاکستان جائیں گے اور یہ سب چال ہی جائیں گے میں ان کے بیانات پہ تو کوئی کمنٹ نہیں کروں گا جاتے ہیں نہیں جاتے یہ فیصلہ ان کا ہے مگر ایک بات یہ ہے وہ لندن میں بیٹھے رہیں یا پاکستان میں جائیں چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے ان کا مواخذہ شروع ہو چکا ہے اور ظلم کا حساب شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ان کے ٹولے کا ایک فرد بھی نہیں بچے گا انہوں نے چودہ افراد کو بے گناہ لوگوں کو گولیوں سے بھول کر شہید کیا اور سو کے قریب افراد کو گولیوں سے بھول کر زخمی کیا چار سال سے ہم جنگ لڑ رہے تھے اور چار سالوں کے بعد اللہ رب ملعزت نہیں نے اس ظلم کی پاداش میں پکڑا تو پاناما میں پکڑا اور پاناما میں پکڑا ابھی تو یہ ابتدا ہے دس سال قید کی سزا ہوئی ہے اور باپ بیٹی کو ملا کے دس ملین پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا ہے جتنی لوٹ مار کیا انہوں نے جتنی تباہی مچائی ہے ملکی خزانے کو جتنا لوٹ کر باہر لے گئے ہیں اور پوری دنیا میں جتنی امپائر قائم کیا انہوں نے حرام کی دولت کی یہ تو اس دیگ میں سے ایک چاول ہے یہ تو مشرق سے مغرب اور شمال سے جروب تک ان کی کرپشن کی داستانے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ انجام کو پہنچے گے سیاست سے ان کا خاتمہ ہوگا اور حکومت اور اقتدار میں ان کا کوئی فرد کبھی بھی نہیں آئے گا ان لوگوں کی انشاءاللہ داد رسید ہے ہمارا اس کا بائیکارڈ کا اصولی اور نظریاتی خیصلہ ہے کیونکہ ہم بنیادی طور پر اس میں بلیف کرتے ہیں کہ اس ملک میں عوام کو اقتدار پہنچانے تک اور عوام کی حقوق کی بہالی کے لیے اس وقت تک انتخابات ایک موثر کردار ادا نہیں کر سکتے جب تک پہلے کڑا اعتصاب نہ ہو اور سارے چور ڈاکو لٹے رہے اپنے انجام تک نہ پہنچے اور پولیٹیکل پروسس سے ان کو ٹک آنٹ نہ کر دیا جائے اعتصاب ہو پھر اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ ایک عام شریف آدمی پڑا لکھا غریب کا بیٹا بیٹی بھی اس سیاست اور حکومت اور اقتدار کے پروسس میں انتخاب میں شریک ہو سکتے ہیں ان اعتصاب اور اصلاحات کے اقدامات کے بعد اگر الیکشن ہو تو وہ ملک کی تقدیر بدلنے میں سود مند ہو سکتے ہیں ہمارا کیونکہ شروع سے ایک اصولی نظریہ ہے اور جسمبر دوہزار بارہ میں میں نے یہی آواز بلند کی تھی جنوری دوہزار تیرہ میں میں نے آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ قوم کو پڑھایا اور یہی اصول ظاہر کیا تھا اسی پر ہم نے شادتیں دیں قربانیاں دیں درنے ہوئے ہمارا اس الیکشن مہستانے لینا ہمارا ایک اصولی اور نظریہ تھی اور پھر کیا کر رہا ہے جو آدم کو صدر کیا عدالت میں یہ خیفرہ ٹھیک کیا ہے صدر آدم یہ سو افیصد چیز کیا ہے عدالت میں یہ موڈر تاؤن پر شہیدوں سپنیوں معذوروں اور مظلوموں اور وہ خاندانوں کے یتیموں کے مگاوہ کے لیے اور دن کے حصول انصاف کے لیے بارش کا پہلا قطع ہے یہ ابتدا ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بارش شروع ہوئی ہے بولے بھی آئیں گے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کڑا اعتصاب ہوگا اور اس قتل میں ملوث اور اس ملک میں کرپشن میں ملوث جتنے افراد سے ان کے ٹولے کا ہر فرد انشاءاللہ عبرت لا تنجام کرتے ہیں اور دوسرا بھی تھوڑے در پہلے صحابت وزیراعظم نوازکش نے ایک پریس کانسنس کی جسے انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت جلد پاکستان جاؤں گا اور جو بھی مقدمات یا جو بھی تو اس کے میں سامنا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ واقع پاکستان جائیں گے یہ سب یہ چاہ لی جائیں گے میں ان کے بیانات کے تو کوئی کمنٹ نہیں کروں گا جاتے ہیں نہیں جاتے یہ فیصلہ ان کا ہے مگر ایک بات یہ ہے وہ لندن میں بیٹھے رہیں یا پاکستان بھی جائیں چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے ان کا معاخضہ شروع ہو چکا ہے اور ظلم کا حساب شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ان کے ٹولے کا ایک فرد بھی نہیں بچے گا انہوں نے چودہ افراد کو بے گناہ لوگوں کو گولیوں سے بھول کر شہید کیا اور سو کے قریب افراد کو گولیوں سے بھول کر زخمی کیا چار سال سے ہم جنگ لڑ رہے تھے اور چار سالوں کے بعد اللہ رب العزت نے ہی نے اس ظلم کی پاداش میں پکڑا تو پاناما میں پکڑا اور پاناما میں پکڑ گا ابھی تو یہ ابتدا ہے دس سال قید کی سزا ہوئی ہے اور باپ بیٹی کو ملا کے دس میلین پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا ہے جتنی لوٹ مار کی ہے انہوں نے جتنی تباہی مچائی ہے ملکی خزانے کو جتنا لوٹ کر باہر لے گئے ہیں اور پوری دنیا میں جتنی امپائر قائم کیا انہوں نے حرام کی دولت کی یہ تو اس دیگ میں سے ایک چاول ہے یہ تو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ان کی کرپچن کی داستانیں ہیں انشاءاللہ تعالی یہ انجام کو پہنچیں گے سیاسر سے ان کا خاتمہ ہوگا اور حکومت اور اقتدار میں ان کا کوئی فرد کبھی بھی نہیں آئے گا ان لوگوں کی انشاءاللہ داد رسید ہمارا اس کا بائیکارڈ کا اصولی اور نظریاتی خیصلہ ہے کیونکہ ہم بنیادی طور پہ اس میں بلیف کرتے ہیں کہ اس ملک میں عوام کو اقتدار پہنچانے تک اور عوام کی حکومت کی بحالی کے لیے اس وقت تک انتخابات ایک موثر کردار ادا نہیں کر سکتے جب تک پہلے کڑا اعتصاب نہ ہو اور سارے چور ڈاکو لٹے رہے اپنے انجام تک نہ پہنچے اور پولیٹیکل پروسس سے ان کو ٹک آؤٹ نہ کر دیا جائے اعتصاب ہو پھر اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ ایک عام شریف آدمی پڑا لکھا غریب کا بیٹا بیٹی بھی اس سیاست اور حکومت اور اقتدار کے پروسس میں انتخاب میں شریک ہو سکے ان اعتصاب اور اصلاحات کے اقدامات کے بعد اگر الیکشن ہو تو وہ ملک کی تقدیر بدلنے میں سود مند ہو سکتے ہیں ہمارا کیونکہ شروع سے ایک اصولی نظریہ ہے اور ڈسمبر دو آزار بارہ میں میں نے یہی آواز بلند کی تھی جنوری دو آزار تیرہ میں میں نے آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ قوم کو پڑھایا اور یہی اصول ظاہر کیا تھا اسی پر ہم نے شادتیں دی قربانیاں دی درنے ہوئے ہمارا اس الیکشن مہستان نے لینا ہمارا ایک اصولی اور نظریہ کیا اور اسے کیا کر رہے تھا اگر آزار کو سکتے ہیں کیا عدالت میں یہ خیفرات نہیں کیا ہے یہ سو افیسات چیز کی رہا ہے عدالت میں یہ مورل داؤن کے شہیدوں سکنیوں معذوروں اور مظلوموں اور وہ خاندانوں کے یتیموں کے مدعبہ کے لیے اور وہ کے حصول انصاف کے لیے بارش کا پہلا کرتا ہے یہ بدا ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بارش شروع ہوئی ہے بولے بھی آئیں گے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کڑا اعتصاب ہوگا اور اس قتل میں ملوث اور اس ملک میں کرپشن میں ملوث جتنے افراد سے ان کے ٹولے کا ہر فرد انشاءاللہ عبرتنات انجام تک ہوئے اور دوسرا بھی تھوڑی دیر پہلی صحابت مزیری آدم نواشتیش نے ایک پریس کانسنس کی جس انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت جلد پاکستان جاؤ گا اور جو بھی مقدمات یا جو بھی توسکت میں آپ کو کیا لگتا ہے موافع پاکستان جائیں گے یہ سب یہ چال ہی جائیں گے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے ان کا مواقضہ شروع ہو چکا ہے اور ظلم کا حساب شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ان کے ٹولے کا ایک فرد بھی نہیں بچے گا اور انہوں نے چودہ افراد کو بے گناہ لوگوں کو گولیوں سے بھول کر شہید کیا اور سو کے قریب افراد کو گولیوں سے بھول کر زخمی کیا چار سال سے ہم جنگ لڑ رہے تھے اور چار سالوں کے بعد اللہ رب العزت نے ہی نے اس ظلم کی پاداش میں پکڑا تو پاناما میں پکڑا اور پاناما میں پکڑ گا ابھی تو یہ ابتدا ہے دس سال قید کی سزا ہوئی ہے اور باپ بیٹی کو ملا کے دس میلین پاؤنگ کا جرمانہ ہوا ہے جتنی لوٹ مار کیا انہوں نے جتنی تباہی مچائی ہے ملکی خزانے کو جتنا لوٹ کر باہر لے گئے ہیں اور پوری دنیا میں جتنی امپائر قائم کیا انہوں نے عرام کی دولت کی یہ تو اس دیگ میں سے ایک چاول ہے یہ تو مشرق سے مغرب اور شمال سے جروب تک ان کی کرپچن کی داستانیں ہیں انشاءاللہ تعالی یہ انجام کو پہنچیں گے سیاست سے ان کا خاتمہ ہوگا اور حکومت اور اقتدار میں ان کا کوئی فرد کبھی بھی نہیں آئے گا ان لوگوں کی انشاءاللہ داد رسید یہ داست اسوارا میرا جیسا کہ ٹورٹی فائم جلائی کو الیکسنگ جائے وہ انوس ہوتی گئے تو کیا وجہ پاکستان عوامی تحریک نے کیا وجہ بنیے اس الیکسنگ کا پہنچا ہمارا اس کا بائیکارڈ کا اصولی اور نظریاتی خیصلہ ہے کیونکہ ہم بنیادی طور پر اس میں بلیو کرتے ہیں کہ اس ملک میں عوام کو اقتدار پہنچانے تک اور عوام کی حکومت کی بحالی کے لیے اس وقت تک انتخابات ایک موثر کردار ادا نہیں کر سکتے جب تک پہلے کڑا اعتصاب نہ ہو اور سارے چور ڈاکو لوٹیرے اپنے انجام تک نہ پہنچے اور پولیٹیکل پروسس سے ان کو ٹک آؤٹ نہ کر دیا جائے اعتصاب ہو پھر اسراحات کی ضرورت ہے تاکہ ایک عام شریف آدمی پڑا لکھا غریب کا بیٹا بیٹی بھی اس سیاست اور حکومت اور اقتدار کے پروسس میں انتخاب میں شریک ہو سکتے ان اعتصاب اور اصلاحات کے اقدامات کے بعد اگر الیکشن ہو تو وہ ملک کی تقدیر بدلنے میں سود مند ہو سکتے ہیں ہمارا کیونکہ شروع سے ایک اصولی نظریہ ہے اور ڈسمبر دوہزار بارہ میں میں نے یہی آواز بلند کی تھی جنوری دوہزار تیرہ میں میں نے آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ قوم کو پڑھایا اور یہی اصول ظاہر کیا تھا اسی پر ہم نے شادتیں دی قربانیاں دی درنے ہوئے ہمارا اس الیکشن محصہ نے لینا ہمارا ایک اصول ہی اور نظریہ تھی